سرکار کے دوارہ لگاتار کسان نتاؤں کو نوٹس دیا جانے لیکن پہلون آپ کو بھی نوٹس پہنچا ہے تو کیا لگتا ہے اندولن کمجور ہو گا یہ تو آزاروں کسانوں کے گھر نوٹس پہنچ رہے ہیں ہم نہیں تو نوٹسوں سے گبرانے والے اور ہم نے یہ لڑائی جس دن شروع کی تھی اس دن یہ کعدہ بلواپسی تو گھرواپسی سرکار اپنے انیکوں سڑین تر کرے انیکوں ترہ سے ہمارا بھائی ترہ خراب کرنے کی بات کرے یا کوئی بھی بات کرے ہم کسی بھی ترہیں ان کے نئی بیک آوے میں آنے اور نہیں ہم سے ان کے بیک آوے سے کہیں اڑجنے والے ہم اپنی آواز کو ریبری آزم دین بندو سے چھوٹ رام کا آگرتے اپنی آواز مکھر ہوگے اٹھاؤ ہم ان سے دبنے والے نیام اپنی آواز ایسے ہی مکھر ہوگے اٹھاتے رہیں گے اور سرکار کا کام ہے بھیجتے رہو کچھ بھی بھیجو یہ پوری دنیا نے ان لوگوں کی نندہ کری ہے کسانوں کو ایک ایسے طرح گے رہے دے لوگ جیسے ہمارے بورڈروں پہ بھی کئی ایسی سرکشان نہیں ہے جیسے کسانوں کو یہ ایک گھوٹنے کا کام کرے دے اور کل ہمارے پندرہ سانسد وہاں گئے تو انہوں نے ان کو باہر سے ہی باہر سے ہی بھگا دیا ان کو اندر نہیں کچھنے دیا جو بھی کسان کی آواز اٹھنا چاہتا ہے اس کو یہ لوگ بولنے ہی نہیں دینا چاہتے جیسے ہالی وڈ سے ویدیسوں سے جہاں سے بھی آواز اٹھتی ہے اس کو بھی یہ بار بار دبانے کا پریتن کرتے ہیں اور یہ لوگ کہتے ہیں یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے اور میں آپ کے چنل کے مادم سے یہ کرنا چاہوں گا کہ یہ ہمارا دیس کا معاملہ نہیں جب کسی بھی دیس میں آپتی آتی ہے نیپال میں باڑ آئی ہم نے بڑھ چڑھ کر مدد کی چاہے وہ دھنراسی سے ہو ہر طریقے سے پورے وڈ نے مدد کی گجرات میں تب حکم پایا سب ہی راجوں نے مدد کی یہ ایک انسانیت ہوتی ہے ایک منوسیت ذاتی کا فرض ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کرے تو آج کسان اتنے بھاری سنکٹ میں ہے ہماری مدد کرنے والے کو بھی یہ آتنکباتی گوشت کرتے ہیں ہم ایک انداتہ ہیں اور ہمارے اوپر جو یہ اتنا کڑا پرہار کر رہے ہیں یہ لوگ ان کو اس کا انجام بھگتنا پڑے گا آنے والے الیکشن میں ان کو دھوڑ چٹرانے کا کام کسان اور کمیرا کرے گا ان کو کہیں نہیں گجنے دیا جائے گا لوگ ان سے اتنے نراض ہیں دیکھو اس میں بھارتی کسان یونین کی بات نہیں جیسے ٹکیت صاحب نے کلیر کر دیا تھا سب ہی لوگ کہنے لگے تھے یہ ان کی انہیں کو چال تھی کہ آج کھالی ماتر ایک نتہ رہ گیا پورے ویسو میں راکش ٹکیت وہیں گاجی پری ایڈکوارٹر ہوگا گاجی پری سے ہی پیسلے ہوں گے لیکن ٹکیت صاحب نے اسی دن کلیر کر دیا ہمارے وہی پنت رہیں گے وہی ایڈکوارٹر ہوگا اور ہم ایک بھی آدمی کو ان میں سے نہیں چھوڑنے والے وہی آدمی کمیٹی میں جائیں گے وہی آدمی جو نرنے کریں گے جیسے ایڈکوارٹر شہادیس آیا ہے تو سب ہی بھائی اسی کی پالنا کرتے ہیں اور اسی کی آگے کرتے رہیں گے ایسے ہی آندولن جیسے پہلے چل رہا تھا سیم اسی طرح چلے گا جیسے ایڈکوارٹر شہادیس آئے گا اس کو یہ سب ہی لوگ جو درنوں پہ بیٹھے فولو کرنا ان لوگوں کا کام ہے جیسے بھی آدیس پہلے آئے ٹول فری کے آئے روڈ بند کے آئے وہیسے ہی سب ہی لوگوں نے انہی کے اوپر فولتڑ آنے کا کام کیا ایسے ہی کل ہوگا دیس کے پردان منطری نریندر موڈی کہتے ہیں کہ میں ایک فون کول پر اپنے دو جاؤں گا دکتیں کہاں آ رہی ہیں پھر ان کو منع کون کر رہا ہے وہ اس دیس کے رجہ ہیں وہ آپ کے چینل کے مادم سے ہی کر دو فون کول پہ کیوں وہ آپ کے چینل کے مادم سے کر دو کسان بھائیوں کو سممان دنگی یہاں سے اٹھانے کا کام کریں کیونکہ ایک انداتہ ہے انداتہ کو سممان دینا اس دیس کا فرض ہے تو سممان دنگین کو کبھی بھی اٹھانے کا کام کریں ہم ترنت پرواؤ سے یہاں اٹھنے کا کام کریں گے اور سرکار کا ساتھ اور سیئی ہوگ دیں گے کیوں لیکن ہونا چاہیے سممان سوامی ناتنگی تب وہ پردان منطری جی مکہ منطری تھے اور کے اندر سرکار کے کے اندر سرکار میں پردان منطری ماننی منمون جی تھے تو اس ٹائم پہ انہوں نے پتر لکھا دا سوامی ناتنگی رپورٹ لاغو کی جائے ایم ایس پی پیکٹ بنایا جائے تو وہی مکہ منطری آج پردان منطری کے روپ میں ہیں تو ان کو اس بات میں کیا پتی ہے وہ منمون کو پتر لکھ سکتے ہیں تو آج ان کو کیا پتی ہوئی ان سے پوچھو یا وہ اپنا سپریشٹیج کرنے دیں یا تو یہ کہیں اس دن میری منصہ غلط تھی یا وہ آج کہیں کہ آج میری منصہ غلط ہے کسان کے پرتی ایک چیز یہ اپنے ایک سٹینڈ کو کلیر کر کے چلے یا تو اس دن غلط تھے یا آج غلط ہیں ہمارے کو بھی پتا چلے کسان جو ہیں ان پر مقدم درجکر آئے جارہے ہیں کیا اور کسانوں سے بات ہوئی کیا وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں گندے سے کندہ ملا گا دیکھو سب ہی کسان آج کندے سے کندہ ملا گا کھڑے ہیں ہمارے دھرنوں پر آگے دیکھو تب پتا چلے گا کس کو اٹھائیں گے کیا کریں گے آج پورا کسان ایک دھوٹ نہیں آج کسان کمی رہا ایک دھوٹ ہے کل ہمارے خود ایسی بیسی بھائیوں نے پنچایت کر کے ہمارے کو بلایا آج بھائی ہمارے کو بتایا کرو ہم ہر جگہ آپ کے آگے ڈھال بن کے چلیں گے اور آج وہ ہمارے ساتھ ایک گاڑی میں وہ بھائی بھی ہیں وہ ڈیگل ٹول پہ بھی بیٹھے آج ایسی بیسی سماج بیٹھے آج پورا آج یہ لڑائی ہر آن کھانے والے ویکتی کی ہوگی یہ ایک سماج کی لڑائی نہیں رہی یہ ایک جات برادری کی اور ایک دھرم کی لڑائی نہیں ہے یہ ہر آن کھانے والے ویکتی کی لڑائی ہے اور اس میں ہر ایک ویکتی برچر کے بھاگے داری آج یہ ایک زندہ اندولن بن چکا ہے جہاں بھی کسان نیتا جاتے ہیں لاکھوں کی بیڑی کھٹی ہوتی ہے جہاں بھی نیتا جاتے ہیں ایک ٹیبل پہ دو کٹوری کاجو رکھے ملتے ہیں اور چار ان کے پیچھے ان کے چمچے کھڑے ملتے ہیں آج نیتا ہوں کے پیچھے بھیڑ نہیں آج کسان نیتا ہوں کے پیچھے بھیڑ ہے کیونکہ وہ اپنے سٹینڈ پہ ہیں اپنے حق کی مانگ اٹھا رہے ہیں اور اپنے اتم سمان کے لیے آج کسان کے مان سمان پہ بھی آنچ آئی ہے اور کسان اپنی پگڑی پہ حملہ برداس نہیں کر سکتا کسان نے برے بخت میں ہمارے بودے کرتے تھے بھائی ہم نے باڑ پیس کے بھی کھائی ہے لیکن ہی جت کے ساتھ سمجھوتا نہیں کیا ریب ریاضم دین بندو سر چھوٹ رام کرتے تھے جو سب کا پیٹ بھرتا ہے وہ بھخاس ہوتا ہے کتنے آسٹریے کی بات ہے تو کسان وہ ہے جو دوسرے کا پیٹ بھر دے گا اور خود پھر بھی بھخاس ہو سکتا ہے ہم اپنے مان سمان پہ تب آنچ آئے گی تو ہم نہیں آنے دیں گے ہم بھگت سنگھ کے ونسج ہیں ہم ریاب ریاضم دین بندو سر چھوٹ رام کے ونسج ہیں ہم چودری چھوٹ ہیں چودری چرن سنگھ کے ونسج ہیں ہم مان سمان پہ آنچ آئے گی تو وہاں ہم سمجھوتا کرنے والے نہیں ہے اپنی آواز کو یوں ہی مکھر ہو کے اٹھائیں گے آپ کہتے ہیں کہ کسان ہی ملتا ہوگا کسان ہی مکھے مندل اور کسان ہی پردھان مندل دیکھو آج یہ پورا دیس کسان اور کمیرے سے چلتا کھالی کسان نہیں کسان تب پورا ہوتا ہے تب ساتھ میں کمیرہ ہوتا ہے کسان ساتھ کے اندر ہی کمیرہ ہے کمیرہ کونہ ہمارے سبھی ایسی بھی سی دلیت بھائی کسان اور کمیرہ کسان اور کمیرے تب لڑائی لڑتے ہیں تو کسی کی طاقت نہیں آج پورا دیس کسان کمیرے سے چلتا ہے آج پورے دیس کی ملٹری ہو یا پولیس ہو یا ہمارے صفائی کرمچاری ہوں ہمارے سب ہی بالمکی بھائی ہیں تو اور دیس پس رکسیہ کی بات آگی دیس کا پیٹ بڑھنے کی بات آگی یا دیس کی صفائی کرنے کی بات آگی تو یہ کسان کمیرا ہے اور کسان کمیرے سے دیس چلتا اس کے بغیر ایک دن بھی دیس نہیں چل سکتا اور اسی سے سرکار چلتی ہے یہ دو دن میں سرکار دو دن بھی سرکار نہیں چل سکتی بغیر کسان کمیرا ان کو وشواس میں لے کے سرکار چل سکتے ہیں موڈی جی کا پردان منتری بڑھنے کا فیکٹر کیا تھا کیونکہ انہوں نے کہا تھا میں کمیرے ورگ سے آتا ہوں میں ایک چاہے بیچنے والے کا بیٹا ہوں اس لیے لوگوں نے ان پر وشواس کیا یہ کمیرے ورگ سے آتا ہے اور انہوں نے ہمارے ساتھ دھوکھا کیا کہ وہ اپنے سٹینڈ پر نہیں رہے اور وہ دوسرے لوگوں کے ہاتھ گروی ہوگے اور ان لوگوں کا کہنا جیادہ ماننے لگے اور کسان کی آواز آج نہیں سن رہے جو کسان کمیرے کی آواز سنے گا وہ اس دیس پہ راج کرے گا انہ تھا کسان کمیراز اتنا مضبوط ہے ان کے بچے پڑے لکھے بھی ہیں ان کے بچے سکسٹ بھی ہیں ان کے بچے مہنتی بھی ہیں طاقتور بھی ہیں ارتیز میں اپنے کام کرنے میں سخسم ہیں تو جو آدمی کڑکتی دھوپ میں کام کر سکتا ہے جو آدمی کڑکتی دھنڈ میں کام کر سکتا ہے جو آدمی آج بڑھائی میں ہمارے بچے آج ڈی سی اور ایس پی بھی ہیں ہمارے بچے آج ملٹری میں سیوا کرنے کا سپائی بھی ہیں جرنل بھی ہیں کرنل بھی ہیں تو ہمارے بچے اور کسان کمیراز پورے دیش کو چلانے کا کام کرتا ہے تو کسان کمیراز ہی سرکار بنانے کا کام کرتا ہے ان لوگوں نے بار بار سریانتر اور اپنے پریتن کر کے ہمارے اندر کبھی ہندو مسلم بنا کے کبھی ہندو سکھ بنا کے اپنی آنے کو چالتے لیے لیکن آج ان کا پردہ فاس ہو گیا آج میوات والے بھائی بھی ہمارے ساتھ کندے سے کندہ ملا کے کام کرنے کو تیار ہیں آج یوپی والے مسلمان بھائی بھی ہم ان کو کوسر آنکھوں پر بٹھا گے رکھتے ہیں آج وہ بھائی بھی ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں ہم ان کا ساتھ اور سہی ہوگے دینے کے لیے تیار ہیں آج سکھ بھائی ان لوگوں نے پریتن کیا تھا دوبارہ پھر سکھ بھائیوں کے ساتھ لڑانے کا لیکن آج سکھ بھائی بھی یہ کہتے ہیں آپ نے ترتو کرو ہم ان کو کہتے ہیں آپ نے ترتو کرو ہماری لڑائی ایک دوسرے کو ہم آگے لے جانا چاہتے ہیں آج ہم ایک بڑے اور چھوٹے بھائی کے روپ میں ہیں چاہے ابھی راجستان والے بھائیوں لگاتار ان کی ابھی میں ٹیگری بورڈر شہا ہوں ابھی لگاتار راجستان والے بھائیوں کی بھی سنکھیا بڑھ رہی ہے آج ہمارا پریم ایک اٹھوٹ پریم بن گیا ہے آج ہم ان سرکاروں کے باتنے سے دھرم اور ذات برادری میں کبھی بھی نہیں بٹیں گے اور ان لوگوں کو سبق سکھانے کا کام کریں گے جو ہمارے کسان کمیرے کی لڑائی لڑے گا اس بھائی کو آگے لے کے جائیں گے اور جو آج اس لڑائی میں ہمارے ساتھ ہے اس بھائی کا ساتھ اور سیوگ یہ پورا سماج کرے گا آنے تھا ہم ان کو جو آج ہمارے بیچ میں ان کو آئینہ دکھانے کا کام کریں گے کیونکہ آنے والے الیکشن میں جھوٹ بول کے جو بوٹ بٹوڑتے تھے آج ان لوگوں کی وہ دکانے بند ہوگی ہیں آج کسان اور کمیرے کا بچہ ہی تو ویدان سباہ میں بیٹھے گا کسان کمیرے کا بچہ ہی پارلیمنٹ میں بیٹھے گا کیونکہ ہم پڑے لکھے بھی اور اس دیش کو پورا سمالنے کا کام ہم لوگ کرتے ہیں اور ہم لوگوں کی اندیکھی ہوئی تو یہ دیش کی اندیکھی ہے